اللہ الرحمن الرحیم مائن ایمیز ورسلان اکبار میں ایکسپرٹ چینل کے آپ سب کو پوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر بکلی کر دیں تاکہ آپ کے پاس باقی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن لی پہنچ سکیں جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو چیپٹر نمبر فائیو سیکنڈ ایر کا جس میں انیقویلٹیز کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے ریٹیڈ میں نے آپ کو ایم سی کیوز بتایا تھے کہ ٹیسٹ میں کس طرح وہ آپ سے ایم سی کیوز پوش سکتا ہوں اس کا لنک بھی نیچے دسکرائبشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں میں چیپٹر نمبر فور کی فرسٹ عقبشن کے کچھ ایم سی کیوز جو بن سکتے ہیں جیسا کہ دو پوائنٹ کا ہم ڈسٹنس کز طرح فائنڈ کر سکتے ہیں دو پوائنٹ کا ملپوائنٹ کز طرح فائنڈ کر سکتے ہیں ہم پوائنٹ کو کولینئرار ملپہ کس طرح شو کر سکتے ہیں ہم کسی ٹریائنگل کا سنٹوائیڈ کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں یا ہم کسی بھی پوائنٹس کو یہ کیسے دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ کس قوائدٹ میں لائی کرتے ہیں تو جیسے کہ فرسٹ آپ کے پاس یہاں پہ ایم سیکل میں نے لکھا ہے کہ ایف اے بی سی یعنی کہ تین پوائنٹس ہیں آر کلینئر دین ایچیز تو ایچ کی ویجو فائنڈ کرنی ہے تو وہ کہہ رہا ہے یہ تینوں پوائنٹس آپس میں کیا ہیں کلینئر ہیں جب تین پوائنٹس کلینئر ہوتے ہیں تو ان کا ڈیٹرمنئنٹ is equal to 0 ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے پاس یہ اے بھی اور سی لکھا ہو تو اس کا ایک فارنڈڈہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے کہ فرسٹ پوائنٹ ہے ای ماؤنس ون اور اچ تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے سارٹ لکھ دیں گے اچ اس کے پاس سیکنڈ پوائنٹ ہے ثریہ اور ٹو تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے ثریہ اور ٹو اس کے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے سیون ہور تری یہ رہی تھے کہ اس کے بھی بتا سکتا ہے یہ تین پونٹ ہے کیا یہ کلینیر ہے یا نہیں یا آپ نے اس کے اخت کنا ہوگا ہے نئے تو کیوں نئی ہے تو یہ بھی بتانے لیکن ابھیی ہے وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ ہے تو تو آپ ایچ کی ویلیو بتائیں اب تو ہنη کا ڈیٹرمینٹ زیروجہ ہوگا اسی طرح تین پوائنٹس آپ لکھیں گے یہاں پر اس کولم میں لکھ دیں گے ون 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 اس کے لکھ دیں گے زیرو اب آپ اس کو سالف کریں تو آپ کے پاس ایچ کی ویلیو آ جائے گی جیسے کہ دیکھیں فرسٹ ویلیو ہم یہ والا ایڈیٹیز لکھتے ہیں یہ رو ہمارے پاس کولم کینسل سوری یہ ہمارے پاس رو کینسل تو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہوگا ٹو ون تھری ون کس طرح اس کے بس سیکنڈ ویلیو کے ساتھ ہم مائنس لگاتی ہیں تو مائنس ایچ آ جائے گا اب یہ کولم ختم یہ رو ختم تو ہمارے پاس تھری ون اس کے بعد ون اور یہاں پہ یہ کیا جائے گا سیبا اس کے بعد تھرڈ ویلیو کے ساتھ پوزیٹیو بھی یعنی کہ پلس کا سائن ہی آتا ہے اب یہ کولم ختم یہ رو ختم ہمارے پاس آ جائے گا تھری ٹو اس کے بعد سیون تھری اس اکل آپ سالٹ کریں گے تو مینس لگو کو تروے بن کے ساتھ ملٹیک 3 کو 3 کے ساتھ 9 7 کو 2 کے ساتھ minus 14 is equal to 0 اب اس کو solve کرنے 2 minus 3 minus 1 ہوتا ہے minus 1 کو minus 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو 1 آ جائے گا اسی طرح minus 7 اور 3 minus 4 minus 4 minus 4 کو minus h کے ساتھ تو plus 4h اس کے بعد ہمارے پاس یہاں سے minus کا 5 اس کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 5 is equal to 0 اب ہمیں h کی value چاہیے تو 1 minus 5 minus 4 minus 4 ادھر جاگے کیا ہو جائے گا پلس کا 4 تو 4 ادھر آ کے divide ہوگا تو h is equal to کیا آ جائے گا ہمارے پاس 1 آ جائے گا یہ کہ یہاں پہ value دی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس اس کا right answer آ جائے گا اس طرح وہ آپ کے پاس 3 point دے کے بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس linear ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے یہاں پہ 3 point لکھنے ہیں یہاں پہ 1 1 لکھنے ہیں is equal to اس کو 0 proof کر دینا تو آپ کے پاس linear ہوگا اگر تو 0 answer آئے گا وہ linear ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا جیسے کہ آپ h کی value کیا ہے یہ 1 تو اگر میں h کی جگہ پہ 1 لکھتا ہوں تو آپ اس کا determinant لے کے دیکھیں تو آپ کے پاس اس کا answer کیا آئے گا 0 ہی آئے گا جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ h کی جگہ پہ 1 آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ بھی 1 لکھنے تو یہاں پہ h کی جگہ پہ جب 1 آئے گا تو 1 4 ہے 4 minus 4 sorry minus 4 کو minus 1 کے ساتھ plus کا 4 تو آپ کے پاس یہاں سے minus 4 آ جائے گا اور plus کا 4 یہ آپ کے پاس cancel ہو جائیں گا answer 0 آ جائے گا اس طرح تو linear آپ چیک کر سکتے ہیں 3 points کو اب بات کرتے ہیں یہ distance کی 2 points کا ہم distance کس طرح find out کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس distance find کرنے کا فارمولا اگر میں یہاں پہ لکھلتا ہوں کہ جب 2 points ہوتے ہیں تو جیسے کہ a اور b ان کا اگر آپ نے distance find کرنا ہے a point ہے آپ کے پاس x1 اور y1 اور b point ہے آپ کے پاس x2 اور y2 ان کا جب آپ distance نکالیں گے تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square اور یہاں پہ کیا جائے گا square ہو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square square ہوگی یعنی کہ اس کو اگر آپ پہلے لکھ لیں تب بھی کوئی خرق نہیں پڑتا اب یہ 2 points یہ ہیں a اور b وہ کہتے ہیں ان کا distance find کریں تو یہاں پہ میں value اس کی put کرتا ہوں اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے x2 یہ آپ کے پاس ہے y2 یہ آپ کے پاس ہے x1 یہ آپ کے پاس ہے y1 x2 minus x1 یعنی کہ minus 2 minus 3 اس کے پاس آپ کے پاس اس کا کیا آگیا whole square plus y2 minus 4 minus 1 whole square یہاں پہ کیا آگیا square ہو اب یہاں پہ دیکھیں اس کا آپ کے پاس minus 5 minus 5 کا square کیا جائے گا آپ کے پاس 25 minus کا square plus اور 5 کا square 25 یہاں سے پھر minus 5 جب یہاں پہ آپ کے پاس minus 5 آجائے گا تو دیکھیں آپ کے پاس یہ دیکھیں minus 5 کا square پھر دوبارہ کیا آجائے گا آپ کے پاس plus 25 اوپر کیا آجائے گا square root 25 اور 25 کتنا ہوتا ہے آپ کے پاس 50 square root اب دیکھیں 50 تو اس میں ہے تو ہم اسے اور simplify کریں گے جب اور simplify کریں گے تو اب میں 50 کو لکھ سکتا ہوں 25 multiply by 2 تو 25 کا square root کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 5 اور 2 کا square root as it آجائے گا یعنی کہ آپ کے پاس یہ second option اس کا آجائے گا یہ تھا distance find کرنے گا اگر آپ یہ value values یہاں پہ first میں بھی put کریں گے تب بھی آپ کے پاس یہی answer آئے گا تو آپ کے پاس وہ different طرح سے دو points دے سکتا ہے اور a point دے کے کہہ دیں اس کا distance origin سے find کریں جیسا کہ a کا distance find سے اور یہاں پہ b آپ origin خود سے لے لیں zero zero تو اس کے ساتھ a کا distance find out کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم midpoint کی کہ midpoint کس طرح find سکتے ہیں یہاں پہ اس میں 2 points دی ہیں a b تو اس اور b point ہو آپ کے پاس x 2 اور y 2 وہ کہتا کہ اس کا midpoint find کرنے کا آپ کے پاس formula c سے کہہ دیتا x1 plus x2 divided by 2 اس کے بعد y1 plus y2 divided by 2 اس طرح midpoint find کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس x1 کتنا دیا ہوا جی مائنس 8 یہ y1 ہے یہ آپ کے پاس x2 ہے یا آپ کے پاس y2 ہے تو آپ نے x1 plus x2 مطلب کہ minus 8 plus 2 تو آپ کے پاس 6 divided by 2 اس کے بعد اب آپ کے پاس 3 minus 1 یعنی کہ آپ کے پاس minus plus 2 آج 3 آپ پاس plus 2 minus 1 آپ پاس 2 divided by 2 یہ سے آپ کے answer ملے گا minus 3 اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا جو آپ کے پاس یہ سے answer آرہا ہے وہ کیا دیا ہو ہے 1 یہ پہ ایک دفعہ پھر دیکھ رہے آپ کے پاس x1 plus x2 یعنی minus 8 plus 2 تو آپ کے پاس minus 6 divided by 2 2 آجائے گا اس کے بعد آپ کے پاس 3 ہے 3 minus 1 plus 2 divided by 2 آجائے گا یہاں سے آپ minus 3 answer مل جائے گا اور یہاں پہ آپ کو answer مل گا 1 answer مل گا اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس میں answer نہیں دیا ہوا تو اگر میں اس کو ہی ٹھیک کر دیتا ہوں یہاں پہ میں 1 لکھ دوں تو آپ کے پاس یہ آجائے آجائے یعنی mid point آپ کس طرح find out کر سکتے ہیں x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 آپ اس طرح mid point find سکتے ہیں اب بات کرتے ہم quadrant کی تو ہمارے xy for which x less than 0 y less than 0 lie in کون سے quadrant میں یہ lie کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ first quadrant ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے second quadrant third quadrant اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے fourth quadrant اب ہم نے یہ چیک کر کہ بتانا کہ ہمارے پاس points پہ سے lie پوزیٹیو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس y پوزیٹیو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس x negative ہوتا ہے یہ ہمارے پاس y negative ہوتا ہے اگر تو first quadrant میں کوئی point lie کرے گا تو اس کا مطلب ہو کہ y یہاں سے positive آئے گا x greater than 0 y b greater than 0 اگر ہم بات کرتے x بھی negative ہے y بھی negative ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا آئے گا x less than 0 y less than 0 یعنی کہ دونوں ہی less than 0 آئیں گے اگر ہم fourth quadrant بات کرتے ہیں x آپ کے پاس کیا دیا ہو ہے positive یعنی x greater than 0 or y less than 0 اب آپ پاس کسی بھی طرح point دے کے پوچھ لے کہ آپ کے پاس کس quadrant میں لائی کرتا تو آپ یہ بتا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ پہ x less than 0 y less than 0 تو آپ کے پاس کون سا quardet ہوا third quardet تو آپ اس کے اوپر ٹکر دیں گے پہ ایک point وہ اس پاس quardet میں لائی کرتا ہے اب اس کے بعد ایک mc cruise اور ہے جو کہتا centroid of the triangle whose vertices are مطلب کہ کسی بھی vertices جو آپ پاس triangle دیا اس کے vertices کا centroid find کرنا تو centroid کسی بھی triangle کا centroid ہوتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک triangle ہے تو اس کا centroid ہو گا یہ والا point ہوتا ہے تو اس کا find out کرنے کا فارمول ہوتا ہے آپ کے پاس اگر 3 vertices دی ہیں x1 y1 b آپ کے پاس ہے x2 y2 c آپ کے پاس ہے x3 y3 تو اب آپ نے اس کا centroid فائنٹ کرنا ہے میں اس کو d سے شو کر x3 divided by 3 اس کے بعد y1 plus y2 plus y3 divided by 3 آپ اس طرح centroid find کر سکھے آپ دیکھیں 3 points اس نے لی ہے اس کو 20 کو c تو اب ہم نے اس کا centroid find کرنا ہے تو میں اس c سے show کر دی تا ہم کیونکہ پر پوائنٹ mention نہیں تھی تو 3 minus 7 آپ کے پاس minus 4 plus 10 آپ کے پاس 6 divided by 3 اس کے پاس y1 y2 y1 آپ کے پاس minus 5 y2 آپ کے پاس 4 minus 1 اس کے پاس minus 2 دیا ہوا ہے minus 1 minus 2 minus 3 minus 3 divided by 3 یہ آپ کے پاس بچ جائے گا یہاں پہ 2 اور یہاں پہ آپ 2 اور minus 1 اس کا آنسر ہوگا یہ वाला इस طرح आप से वो different طرح से वैटिस दे उसका centroid पूछ सकते है तो आप इस फार्मूले की मज़ब से इस बता सकते है तो आज के lecture में हमने सबसे से वे हम 4.2 SSS के उसको डिसकस करेंगे जिसमें किस तरह slow फांड करते हैं और किस तरह slow की मदद से हम कुली नियर चेक करते हैं पॉइंट किस तरह कुली नियर होते स्लो की मदद से